نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستوں یہ قصہ سائرہ بانو اور دلیب صاحب کی محبت کا ہے بولی ووڈ کی مشہور ایکٹریس سائرہ بانو نے فلم جنگلی سے انڈسٹی میں قدم رکھا تھا اس کے بعد وہ کئی ہٹ فلموں میں نظر آئی تھی لیکن دلیب کمار سے شادی کے بعد سائرہ بانو نے انڈسٹی کو الودہ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا سائرہ بانو بچپن سے ہی دلیب کمار صاحب کی فین تھی اور ایکٹر سے وہ اس قدر پیار کرتی تھی کہ ایک بار انہوں نے ممتاز سے کہا تھا کہ اگر صاحب مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی سائرہ بانو سے جوڑی اس بات کا خلاصہ ممتاز نے ایک انٹرویو میں کیا تھا دلیب کمار اور سائرہ بانو سے جوڑا قصہ سناتے ہوئے ممتاز نے کہا تھا سائرہ جی نے پوری زندگی اپنے پتی دلیب کمار کے نام کر دی وہ ان کا بلکل ماں کی طرح خیال رکھتی تھی ان کی سیوہ میں وہ اپنے آپ کو بلکل بھول گئی تھی جب میں اور میری بہن ان سے ملنے گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ممتاز یوسف صاحب مر جائیں گے تو میں بھی مر جاؤں گی کیا کروں گی میں ان کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ممتاز نے دلیب کمار کے ساتھ فلم رام اور شام میں کام کیا تھا انٹرویو میں دلیب کمار اور سائرہ بانو سے جڑا قصہ ساجہ کرتے ہوئے ممتاز نے آگے کہا تھا جب میں دلیب صاحب سے ملنے گئی تھی تو چائے کے ساتھ انہوں نے سوادشت کھانا بھی پروسہ تھا دلیب صاحب ڈرائنگ روم میں آئے اور سائرہ جی نے رام اور شام چلا دی ممتاز نے اس بارے میں آگے کہا کہ سائرہ بانو نے دلیب صاحب سے کہا دیکھیں آپ کی ایکٹریس آئی ہے آپ سے ملنے جو کھانا سائرہ جی نے ہمیں پروسہ تھا وہ واقعی میں بہت سوادشت تھا اور دلیب صاحب بھی کھانے کو دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر پائے آپ کو بتا دیں کہ دلیب کمار نے اسی سال ساتھ چولائی کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا دلیب صاحب کے ندھن کے بعد اپنی سالگرہ کے موقع پر سائرہ بانو نے انہیں ایک لیکھ کے ذریعے یاد کیا اپنے لیکھ میں سائرہ بانو نے کہا تھا کہ ہم آج بھی خیالوں میں ایک دوسری کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلیب صاحب کے ندھن کے بعد سائرہ بانو کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی حالکہ اب وہ ٹھیک ہیں لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی دلیب صاحب کے نام کر دیا اور اب دلیب صاحب انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا